اسلام علیکم ویلکم تو فرس نیشنل مویتھائی لیگ ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو لایف فرم وافدہ سپورٹس کمپلیکس لاہور اور آج کا دوسرا میچ کھیلا جا رہا ہے محمد نوید جو کہ بلو جیسان سے جن کا تعلق ہے ریڈ کارنر پر ہیں اور محمد عبداللہ شامی جو کہ کے پی کے سے ہے مائنس ففٹی سکس کلو گرام ویٹ کی کٹیگری کا یہ مقابلہ ہے ریفری دونوں پلیئرز کو ریڈی کرتے ہوئے اور یہ میچ کا آغاز ہوا محمد نوید بہت اگریسیف کھیل رہے ہیں اور بہت اٹیک کر رہے ہیں بلکل بھی موقع نہیں دے رہے محمد عبداللہ شامی کو اور یہ ریفری نے انٹرفیر کیا پنچس کی بوچھاڑ کر دی محمد نوید نے کک سے پوائنٹ حاصل کرنے کی کوشش محمد عبداللہ جو کہ بچنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ دیکھئے پرسٹ راؤنڈ میں یہ بہت ہی زبردست پنچس تھے اور بلکل بھی نظریں نہیں اٹھا پائے محمد عبداللہ شامی محمد نوید کے سامنے راؤنڈو کا مقابلہ شروع ہو چکا ہے محمد عبداللہ شامی تھوڑا سا اگریسیف نظر آنے کی کوشش لیکن بہت ہی زبردست طریقے سے محمد نوید نے ٹیکل لنگ کرتے ہوئے دوبارہ سے پنچس کی اور ککس کی بوچھاڑ کر دی ریفری نے بان کیا یہ دیکھئے دولر پر بہت ہی زبردست کیک لگائی انہوں نے اور یہ بڑا زبردست پنچس تھا محمد عبداللہ شامی کا لیکن اس کو بیلنس اپنا نہیں کر پا رہے اور یہ دوبارہ سے محمد نوید نے اٹیک کیا محمد عبداللہ شامی پر مائنس 56 کلوگرام بیٹ کے کیٹیگری کا یہ مقابلہ پس نیشنل مویتھائی لیگ کا آج کا دوسرا میچ کیونکہ بابدہ سپورٹس کامپلیکس لاہور سے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ زبردست دوبارہ سے اٹیک کر رہے ہیں محمد نوید اور بلکل کوئی موقع نہیں دے رہے محمد عبداللہ شامی جو کے کے پی کے سے ہے یہ دیکھئے ریفری پوائنٹس سکور کرتے ہوئے اور اس پوائنٹس سکور پہ لوز کرتے ہیں جس پلئر کے اوپر یہ پوائنٹ سکورنگ ہوتی ہے وہ اپنے راؤنڈ کے پوائنٹس کو لوز کرتے ہیں دوبارہ سے ریڈی ہے محمد عبداللہ شامی چیک کرتے ہوئے ریفری نے کہ مکمل طور پر وہ فٹ ہیں کھیلنے کے لیے اور یاد رہے کہ جو بھی یہاں سے یہ مقابلہ جیتے گا وہ سیدھا نیشنل لیول کی مہتھائی کی گیمز میں جائے گا پلئر اور وہاں سے وہ انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرے گا یہ بہت ہی زبردست اٹیک کیا تھا دوبارہ سے محمد نوید نے اور فائنل راؤنڈ پہلے راؤنڈ میں چار پوائنٹس حاصل کی محمد نوید نے جبکہ دو ہی پوائنٹس حاصل کر سکے تھے محمد عبداللہ شامی اور یہ فائنل راؤنڈ میں بہت ہی اٹیکنگ دوبارہ سے پلے کر رہے ہیں محمد نوید پنچز کا اور سولر پہ اٹیک کر رہے ہیں بریفری بوان کرتے ہوئے دونوں پلئیرز کو یہ فائٹ کے دوران پیشنس کو لوس کرنا بہت ہی حطرے کا باعث بن سکتا ہے اور یہ دوبارہ سے محمد نوید نے سولر پہ اٹیک کیا اور نی سے ہٹ کرنے کی کوشش اور دوبارہ سے بہت ہی خوبصورت پنچ تھا یہ محمد نوید کا محمد عبداللہ شامی کو بلکل ان کو کورنر پر لے گئے ہیں اور یہ دوبارہ سے پنچز اور سولر پہ کک محمد عبداللہ شامی اس وقت بلکل بھی سمل نہیں پا رہے اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی محمد عبداللہ جن کا تعلق بلوچستان سے مائنس 56 کٹیگری کے یہ مقابلہ آج کی سیکنڈ فائٹ مابدہ سپورٹس کمپلیکس آلائیو اور یہ اپنے اپنے کورنر میں بھیجا ریفری نے دونوں پلیئرز کو بڑا غصے میں لگ رہے ہیں محمد عبداللہ شامی کیونکہ اس طرح سے شاید پرفارم نہیں کر پائے یہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں دوبارہ سے فائٹ کا آغاز ہوا اور یہ دوبارہ سے محمد نوید نے اٹیک کر دیا ہے محمد عبداللہ شامی پہ ریفری بان کر رہے ہیں محمد نوید کو یہ بہت ہی زبردست پنچ تھا محمد عبداللہ شامی کا اور دوبارہ سے محمد نوید نے بہت زبردست اٹیک کیا ہے ان سے بھاگتے ہوئے محمد عبداللہ شامی دوسرے کورنر کی طرف گئے دوبارہ سے دونوں پلیئرز موقع کی تلاش میں حتم ہو چکا ہے وقت اور ابھی فیصلہ جی ہاں آج کی فائٹ کے وینر ہے محمد نوید جو کہ بلوچستان سے تعلق ہے ٹوٹل سات پوائنٹس حاصل کیے محمد نوید نے جبکہ پانچ پوائنٹس حاصل کر سکے محمد عبداللہ شامی بہت ہی اگریسیف پلیئے کیا محمد نوید نے اور عبداللہ شامی کو سملنے کا موقع نہیں دیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھئے بہت خوبصورت پنچز اور سولر پر ککس کا اٹیک اور عبداللہ شامی بچنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن نہیں سمل پائے پرسٹ نیشنل مویتھائی لیگ ٹونٹی ٹونٹی ٹو کا سیکنڈ میچ بریلینٹلی پلیڈ بائی محمد نوید اٹیک بھی کیا اور دیفنسیو بھی رہے محمد نوید کوئی موقع نہیں دیا انہوں نے مخالف کی لاری کو سیونٹی فائی پرسنٹ آرم سٹرائک رہا ہے اور لیکس سٹرائک سیونٹی پرسنٹ رہا ہے پانچ کے مقابلے میں سات پوائنٹ سے یہ مقابلہ جیت گئے ہیں محمد نوید ہم مبارک بار دیتے ہیں محمد نوید اور ان کے کوچس کو thank you very much for watching this match we hope you enjoyed the fight we will see you next fight till then take care اللہ حافظ